بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ماما فوڈ سیکریٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کرنے لگی ہے چٹ پٹے نان کی رسی پی جسے بنانا پہت زیادہ آسان ہے کچن میں رکھے ہوئے تھوڑے سی سامان سے آپ اتنا امیزنگ یمی نان بنا سکتے ہیں تو اسے بنانا بالکل مشکل نہیں ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکسٹ میں آپ سے یہ کرتی ہوں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیلک آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے تو دیکھیں جی میں یہاں پر اسے ٹیسٹ کرنے لگی ہوں یقین جنہیں اس کا ٹیسٹ اتنا یمی اور امیزنگ تھا کہ دل خوش ہو گیا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں بچوں کو کھلائے گا بڑوں کو کھلائے گا جاری سن کے نانکیری سپیز شیئر کیا ہے تو اب دونوں ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سب سے پہلے کیا ہے میں نے ابلے ہوئے آلو لیا ہے میں نے اور ان آلو کو میں نے میش کر لیا ہے میش ہو چکے ہیں اس کے اندر میں نے لسن آئٹ کر دیا ہے ہرار لسن اور میرے پاس بیاز سے اس کے بعد میرے پاس چیز دھنیا ہے وہ آئٹ کر چکی ہے اب تھوڑ اسی میں اس کے اندر ہلدی آئٹ کروں گی ہلدی ایڈ کر لینے کے بعد تھوڑا سمائے اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی نمک آپ اپنی ٹیسٹ کر ریکوڈنگ ایڈ کریں اور اس کے بعد لال مرچ آئے گی اگر آپ دیکھا کھانا پسند کرتے ہیں آپ کے بچے کھا لیتے ہیں تو آپ زیادہ ڈالے دروائس کام اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر گھرہ مسالہ ایڈ کیا ہے اور اب اس کے اندر جائے گا لیمن جوس اب اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں میدہ میدہ میرے پاس تقریبا ڈیٹ کپ کی قریب تھا اور میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر انڈا جائے گا انڈا ایڈ کر لینے کے بعد ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے فورا بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی ایڈ کر لینا ہے لیکن پہلے اسے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اگر ہم اس کے اندر پانی ہم تھوڑی دیر بعد اٹھ کریں گے تو اسے کیا ہوگا کہ اس کی گھٹلیا بن جائیں گی اور وہ ڈیزولڈ نہیں ہوگی پانی کے اندر پانی میں نے روم ٹیمپریچر پڑ لیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ لائل میشت تھوڑا کام ہے تو وہ میں نے اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے نیم کرم پانی میں نے اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے اب اسے اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لینا ہے چمٹ سے ہلا لینا ہے اچھے طریقے سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیا نہ ہو جب اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے اور پانی ڈالتے رہوں گی اور اسے مکس کر دے رہوں گی اگر ایک یہ ٹائم میں ہم اس کے اندر بہت سارا پانی اٹھ کر دیں گے تو یہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوگا اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوگا تو ہمارا نان پرفیکٹ نہیں بنے گا تو اسے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور تقریباً تین سے چار سیکنڈ تک اسے اچھے طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے اب یہ بالکل مکسچر ریڈی ہو چکا دوسری طرف میں نے نان لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل نان جو مل جاتے ہیں بزار سے میرے بس چار نان ہیں اور میں انہیں ہی یوز کرنے والی ہوں تو میں نے نان لیا ہے ایک اور اس کی اندر میں نے ڈال دیا ہے اس مکسچر کے اندر اور اسے اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈبو دینا ہے اسے اچھے طریقے سے ہم نے ڈبو کے اسے نکال لینا ہے اور فرینک پین کے اندر میں نے اسے ایڈ کر دیا ٹرانسفر کرتا ہے اسے میں نے تھوڑا سے گریس کر لیا تھا اس کے اندر زیادہ گیب بلکل ہی اس نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ میں اسے گھے کے اندر فرائی کروں گی میں اسے فرائی نہیں کر رہی دیکھیں کتنا خوبصورت کا لڑا چکا ہے جہاں ہم نے حلدی ڈالی تھی اور جو میں اسے پکا رہی ہوں اسے آور کوک بھی نہیں کرنا کہ یہ جل جائے اسے بس لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے دیکھیں کتنا سنہارے خوبصورت سے پھول آ رہے ہیں اس پر اور ون بائ ون ہم نے اسی طریقے سے سارے بنا لینے ہیں اور تک یا ہے کہ ہم بہت زیادہ آل یوز کر لیتے ہیں اور پھر اچھا یہاں پر میں نے دوسرا نان لیا ہے اور سین پروسس کے ساتھ میں اسے بھی اسی طریقے سے کوک کر لوں گی اسے ڈپ کیا ہے میں نے اور اور فرنک پر میں ڈال دیا ہے اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے ہم نے ہلا لینا ہے تاکہ یہ نیچے سے چپ کرنا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور گولڈن کلر آ چکا ہے اور میں نے تقریباً تین نانیس طریقے سے بنا لیا تھے چار نانیس طریقے سے میں نے بنا لیا تھے اور اب میرے پاس وہ مکچر جو بچ گیا تھا تھوڑا وہ میں اس فرنک پر کے اندر ٹرنسفر کر رہی ہوں اسے اکول کر لوں گی سارے پین میں تاکہ یہ شیپ میں آ جائے اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر خوبصورتی لانی ہے اس کے لئے میں نے ٹرماتر ایٹ کر دیا اس کے اندر ٹرماتر اس طریقے سے میں نے سلائس میں کٹ لیا تھے آپ کو اگر اور ویجیٹیبلز پسند ہے یا پھر کچن میں ہیں تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر مٹر ایٹ کر دیا یاد رہیں یہ مٹر بوائل ہے کچھے نہیں ہیں سائٹوں سے بھی ہم نے سارا اسے مکس کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے مٹر اس کے اندر میں ٹرنسفر کر چکے ہیں اور اس کے سائٹ بھی میں چینج کر چکے ہیں اس سیٹ سے ہم تھوڑی دیر کے لئے اسے پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پکچے اور خوبصورت سے کلارا جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر گھیر ڈال دیا ہے اور فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سائٹ میں چینج کر چکے ہیں اور کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے اسے میں مزید تھوڑا سا کوک کر لوں گے تاکہ اچھے طریقے سے اپکچے اس کے اندر کسی کسی کا کوئی کچھاپن نہ رہے تو یہاں پر فائنلی فائنلی ہماری دونوں ریسپیس بن کے ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لگ رہی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کچھ اچھا شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بلک آئیکن ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے آپ اسے ایسے بھی سرک کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کے رول بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ مایونیز لگانا چاہیں کیچپ لگانا چاہیں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر ویڈیو بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو بہت یمی یہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں میں اسے ٹرائ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کتنا اچھا یہ بن کے ریڈی ہوا ہے سو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا یہ سوفٹ بن کے ریڈی ہوا ہے اچھ ہونے سے یہ ٹوٹ گیا اور اس کے ٹینس تو بہت زیادہ اچھا اور ڈیلیشیس تھا چکنی کے ساتھ کھانا چاہیں کیچپ کے ساتھ کھانا چاہیں یا میمیز کے ساتھ جو چیز آپ کو پسند ہو آپ اس کے ساتھ اسکر کر سکتے ہیں سو گائیز اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل کا ایک 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 رو پرس کریں تاکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں خدا حافظ پلیز سبسکرائبز اور ٹھیکس فور واشنگ با بای